بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ پولیس کو جب بھی آپ ریپورٹ کریں گے اس کا اندراج کیا ترکیار ہے اور اس کے بعد رسید کون سی ملتی ہے کس افیسر کو مارک ہوئی آپ کی اپیلکیشن یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا اور اس افیسر پولیس افیسر کا نمبر کیا ہے موبائل نمبر کیا ہے کمپلینٹ کا نمبر کیا ہے اون لائن آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ کی کمپلینٹ کا سٹیٹس اس کے علاوہ آپ اپنی کمپلینٹ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں کافی ساری اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا ایک آپ کو بات دیتا تھیلوں کہ جب یہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے جب سے تو یہ کافی آسانی ہو چکی ہے اب آپ کو جو ہے وہ کاربن کپی یا آپ کو جو ہے ڈپلیکیٹ کپی اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سے اپلیکیشن آپ کی کمپلینٹ جو ہے مس پلیس بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی آپ اس کو آن لائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ترکی کر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی وقوعہ ہوتا ہے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے انگلیش میں اور دو میں لکھیں کسی بھی ویڈیو پر آپ کو سوٹیبل ہو اور تمام وقوعہ لکھنے کے بعد آپ ڈیٹیل لکھنے کے بعد اور ویٹنسز کا بھی ڈالیں کہ کون کون سے گواہ تھے اس انسیڈنٹ کے اور کس ڈیٹ کو ہوا کس ٹائم کو ہوا کیونکہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں آگے کی پروسیڈنگز میں یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد اپلیکیشن لکھی سیگنیچر کی آئی ڈی کارڈ کی کافی آپ نے لگائی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ میں جو بھی آپ پر سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں اس وقوعہ کا اس اپلیکیشن کو سپورٹ میں تو آپ جو ہے وہ لگا دیں اور متعلقہ تھانے میں آپ چلے جائیں متعلقہ تھانے میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ جب سے کمپیوٹرائی سسٹم ہوئے تو بڑا جیلی ہے آپ کی کمپلینٹ درج کی جاتی ہے آپ نے وہ ڈاکومنٹس اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کاؤنٹر پہ پیش کرنی ہے ہو سکتے تو اس سے پہلے ٹوکن نمبر کا بھی مطالبہ کیا جائے کہ ٹوکن نمبر لے کے اپنی باری پہ ہیں لیکن اگر یہ بیلی بن نہ ہو سرشکا موتو ڈریکلی بھی آپ سے وہ وصول کر سکتے ہیں وصول کریں گے آپ سے اپلیکیشن اب وہ اس وصول کرنے کے بعد جو اپلیکیشن ہے آپ کی اس کی سکیننگ کریں گے سکیننگ کرنے کے بعد آن لائن جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کو موقع پہ ہی ایک رسید جاری کر دیں گے رسید کس طرح کی ہوگی آپ کے سامنے اس ٹیم سکرین پر نظر آ رہی ہے جس میں لکھا ہوئے فرنٹ ڈیسک آن لائن کمپلینٹ کمپلیننٹ کا پی اب یہاں پہ کیا لکھا ہوئے کہ پولیس ٹیشن لکھا ہوئے اپلیکنٹ کا سی این ای سی نمبر لکھا ہوئے کٹیگری لکھی ہوئی ہے افیسر کا نام لکھا ہوئے ہیں انسی ڈینٹ ڈیٹیل لکھی ہوئے ڈیٹ لکھی ہوئے اپلیکنٹ کا نام کیا ہے افینس کس کٹیگری ان کے کون سے جرم کمٹ ہوا ہے اور افیسر کا کونٹیکٹ نمبر کیا ہے جو بھی پولیس افیسر ہے اپلیکشن کا نمبر بھی لگ جائے گا موقع پہ اور اپلیکنٹ کا موبائل نمبر کیا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ انفرمیشن یہاں پہ ضرور ہدایت کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس پولیس افیسر کو ای ٹیک درخواست موصول ہو وہ چوبیس گھنٹے کے اندر درخواست رہندہ سے رابطہ کرے گا ایسی تمام درخواستیں جن میں نمعلوم ملزمان انکوائری افیسر کا فیصلہ تین دن کے اندر کرے گا اور باقی تمام درخواستوں کا فیصلہ ہر صورت میں ساتھ یوم میں مکمل کیا جائے گا اب یہ کچھ جو ہے ترمیشن کہلیں کوئی سی دائیات کہلیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اب یہ تو تمام ہو جائے گا موقع پہ آپ کو رسید مل جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے موبائل نمبر پہ جو بھی آپ نے موبائل نمبر دیا ہوگا اس پہ ایک ایس ایم ایس محصول ہو جائے گا ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد محصول ہو اور ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جو بھی ہو سکتا ہے مناسب ٹائم ہو اب اس طرح کا ایس ایم ایس آپ کے موبائل نمبر پہ محصول ہو جائے گا موزز کمپلینٹ آپ کی کمپلینٹ نمبر ڈیش درد ہو سکی ہے اپنی کمپلینٹ کے مطالق مزید نورمات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ ڈی 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 وزٹ کریں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اگلا پروسیسر کیا ہے کہ آپ اون لین کیسے چیک کر سکتے ہیں کمپلینٹ کو ڈاونڈ کر سکتے ہیں کمپلینٹ کا سٹیٹس کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اون لین جو اس کا سٹیٹس ہے چیک کرنے کتے کرتی ہمارے میں کوشش کروں گا اس جو لنک ہے پولیس ریپورٹ سسٹم کا یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں تو یہ جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا پرویو آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پہ سائن ان کے نیچے جو ہے کمپلینٹ نمبر اور موبائل نمبر درج ہے تو یہاں پہ آپ نے کمپلینٹ کا نمبر انٹر کرنا ہے میں یہاں پہ کمپلینٹ کا نمبر انٹر کرتا ہوں سب اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے وہی والا موبائل نمبر جو آپ نے اپلیکیشن میں درج کیا تھا اور یہاں پہ سرچ کے آپشن پہ کلک کر دیں تو سرچ کے آپشن میں جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا جو ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی آن لائن کمپلینٹ انفارمیشن یہاں پہ پولیس ٹیشن آ جائے گا کمپلینٹ نمبر آ جائے گا کمپلینٹ ڈیٹ آ جائے گی اس کے ساتھ آپ کمپلینٹ کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں کانٹیک نمبر دیکھ سکتے ہیں کمپلینٹ کیٹیگری اوفینس کیٹیگری کہ کس قسم کا جو ہے جرم ہے ہو سکتا ہے جرائم کافی سارے ہوں الزامات کافی سارے ہوں لیکن اس میں مختصر سا لکھ لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا حوالہ دے سکتے ہیں کہ کون سا اس میں جو ہے وہ جرم کمپلینٹ کیا گیا ہے یہ کون سا الزام ہے ایسائنڈ آفیسر آ جائے گا پولیس آفیسر کا نام آ جائے گا جو اس کا رینک آ جائے گا اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا اس کے بعد انسیڈنٹ کی ریپورٹ آ جائے گا کیون سا آفینس ہے انسیڈنٹ کی ریپورٹ کی کیا کس کس کی ریپورٹ کی گئی ہے تو اس کے بعد آپ نیچے کر جائیں گے تو یہاں پہ ویو کے بعد ڈاؤنوڈ کا اپشن ہے تو یہ ڈاؤنوڈ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کمپلینٹ جو بھی اپنے فائل کی ہے وہ ڈاؤنوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ڈاؤنوڈ سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پہ اپشن آجے گا اوپن کا اب آپ اوپن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک جو بھی کمپلینٹ آپ نے فائل کی تھی جو بھی اپلیکیشن فائل کی تھی آپ کے سامنے اس ٹیم آ چکی ہے تو اس طرح آپ آپ کو اپلیکیشن جو ہے وہ کاربن کاپی کرانے کی یا فوٹسکٹ کرنے کی نہیں ہے اب اگر آپ کا جو ہاں پہ کمپلینٹ ہو چکا ہے کیونکہ کافی ساری پولیس سٹیشن میں یہ شاید ساروں میں ہو چکا ہے تو اب وہاں پہ کر سکتے ہیں ایک اور بات بتاتا چلو اگر آپ کی چوکی لگتی ہے تھانہ نہیں ہے چوکی ہے یعنی جو قریبی ہے تو آپ چوکی میں بھی دے دیں چونکہ چوکی میں ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے کمپلینٹ سسٹم نہ ہو تو آپ چوکی میں ویسے ہی درخواست دے دیں لیکن تھانے میں آپ لازمی دے تاکہ آپ کے بعد ثبوت ہو آپ کا آن لین کمپلینٹ نمبر درج ہو جائے اور آپ کے بعد ثبوت ہو کہ آپ نے اپلیکیشن فائل کی تھی تاکہ آپ مزید پروسیڈنز کے لیے اپنا ریڈی رہ سکیں